نا تے رسول میں قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے میں اس کی آواز جائے التماس گزار ہوتا ہوں معترم کاری اصغر صاحب سے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں حدیعہ ناک بیش فرمائیں سلام علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سلام علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سان پت مچ سد لاؤ ضرور سیدہ چندہ لگدانی رین آتے تھو دور سلام علیہ وآلہ وسلم 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 موسیقی سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم ضرور سمیت اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اپنے سائن کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور بظاہراً لکھا ہوئے بھی یہی ہے اور ہے بھی یہ روحانی ریاضت کا چلہ ہے مگر یہ روحانی لذت کا چلہ ہے اور کسی شاعر نے کہا کہ یہ زندگی زندگی نہ سمجھو یہ زندگی زندگی نہ سمجھو کہ زندگی سے مراد ہیں بس وہ عمر رفتہ کی چند گھڑیاں جو ان کی صحبت میں کٹ گئی ہیں وہی گھڑیاں ہماری زندگی ہیں جو ان کی صحبت میں ان کی سنگت میں گزری اور کسی اور نے کہا کہ میں دل دی دنیا چھ تیڑے باج ہوں یہ کوئی وسامہ تا کافے راکھی یہ ساری زندگی میں تیڑی چوکھڑ تو سر چھا چاہاں تا کافے راکھی یہ پوجہ تیڑی چھ فرق آوے تا تیز خنجر دلوڑ کئے نہیں خدا گواہے تو اکھ چھا چامی میں مرنا جاہاں تو کافے راکھی خدا گواہے تو اکھ چھا چامی میں مرنا جاہاں کیونکہ جڑا ساکی یہ ہم تو آئے بیٹھیں اور کچھ ایسے ہیں جو نہ آسکے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا جیسے بھی تو جڑا ساکی دے بوہے تے آیا ہی نہیں انہوں کی پتہ سرخ میں کیے جڑا ساکی دے بوہے تے آیا ہی نہیں انہوں کی پتہ سرخ میں کیے آوے رند بن کے پتہ لگ جاوے اتھو حاصل تے اتھ ہے کیے کلبی تار سردار جدھ کس لے یہ تے پتہ لگ دائے عشق دی لے کیے جنہ لئیے خیرات کلندری دی انہوں نے اگے یہ تخت سکندری شے کیے کیونکہ علامہ نے کہا کہ یہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں کہ بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی ذات کی صحبت میں بیٹھے ہیں کہ واصف علی واصف کا ایک شعر ہے کہ بتا سکوں گا کہاں میں کلندری کیا ہے بتا سکوں گا کہاں میں کلندری کیا ہے نگاہ شوق سے پوچھو کے دل بری کیا ہے اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ ہمیں شوخی تو دل بری کیا ہے علی کا رند ہوں کہنے کی بات ہے اتنی جہانِ راز ہے میخانِ حیدری کیا ہے اللہ کا شکر کہ ہم اس میخانِ حیدری میں حاضر ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ایک ایک لمحے ایک ایک لمحہ جو ہم حضور پیر صاحب کی صحبت معیت اور سنگت میں گزار رہے ہیں وہ لمحہ وہ گھڑیاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اتا فرمائے ان کو اور ہمیں اس یہ جو لمحے حضور کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں ان لمحوں کا حیاء اور حضور کے در سے اور حضور کے گھر سے اور اس آستانے سے وفا اور حیاء اتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہم کے انتطاریفیں اور سب تاریفیں اللہ جللہ شانہو کے لئے جو مالک و خالق و رازق غفار ہے غفور ہے رحیم ہے رحمان ہے مالک الملک ہے اور جلال والا کمال والا کہ اس کے نور سے کل جہاں چمک رہے ہیں کائنات کا ہر ذرہ چمک کر اس کے ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے تمام انسانوں کے اندر جس کی روشنیاں دوڑتی ہیں تمام علوم جس کے ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں سب تاریفیں اسی کے لئے تمام طاقتیں اسی کی ہیں اور سب سنا اور تمام ہم اسی کے لئے سزاوار ہے اگر کسی اور کی ہم تاریف کرتے ہیں تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کی تاریف ہے اس نے ایسے کمالات عطا کیے اپنے بندوں کو اپنی کائنات کائنات جو بنائی اور اس میں جو اس نے اشیاء بنائی ان تمام اشیاء کو جو اس نے حسن سے نوازا تو یہ بھی دراصل اسی کی حکمت و قدرت و رحمت ہے ارحم الرحمین کا صحیح معنی ہی یہی ہے کہ ہر ہر چیز میں اس کی رحمت چھلکتی ہوئی نظر آئے اسی طرح انگنت درود و سلام صلات و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر حضور پر نور حضور پر انوار رحمت اللہ علمین سرور قلب و سینہ جناب سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگنت درود و سلام صلات و سلام آپ کی آل پر آپ کے اصخاب پر آپ کی ازواج پر اور آپ کے اخباب پر حضرین محفل اور یارانِ طریقت اللہ کا اتنا شکر ہے کہ الفاظ اس کے لئے ناکافی ہیں رسمی کلامات نظر آتے ہیں کیونکہ بولے ہی اتنے گئے ہیں حسانات میں اللہ کا شکر ادا کرنے میں کہ رسمی اور روایتی نظر آتے ہیں لیکن جو وہ کام جس میں نیت شامل ہو وہ رسم سے ہٹ جاتا ہے بہرحال یہ اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک دوہ پھر اپنے گھر میں ہمیں اکٹھا کر دیا ہے تو جو ایک نکتے پر بار بار جو افراد اکٹھے ہوتے ہیں جو انسان اور خاص کر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا یہ اکٹھا ہونا دراصل حکانیت پر مبنی ہوتا ہے حکانیت کی دلیل بنتا جاتا ہے جو جو کم سے زیادہ ہوتے جلے جاتے ہیں تو ان کی حکانیت اور چمک چمک کے سامنے آتی ہے کہ واقعا ایک ایسا میقضہ ہے جہاں کی شراب دن بدن زیادہ نشہ دیتی ہے اس طفح کا یہاں یہ جو اکٹھ ہے سیروزہ ریاضت کا سلسلہ چلے کا سلسلہ روحانی سلسلہ اس میں سب جو اکٹھے ہوئے ہیں میرا خیال میں اتارک صاحب بھی بتا رہے تھے کلرکار والے کہ اس سے پہلے اتنا اجتماع آج تک نہیں ہوا اور اس کو دوبارہ ایک سالی درمیان میں یہ مس ہوا ہے لوگوں کی اسرار پہ دوبارہ اس کو شروع کیا ہے ورنہ ہر مہینے میں ایک بہت بڑا اجتماع سال میں بہت بڑے دو اجتماع پھر پانچ مہینے سے زائد ہمارا گھر سے باہر رہنا پورے سال میں پورے پاکستان میں گردش کرنا پھر مریدین کا پھر ادھر علاوہ عظیم پرغرام کے بھی آنا اور دن کی تین نشستیں پھر مسلسل یہاں پہ تو اتنا زیادہ یہ ٹچ رہا ہے عوام الناس سے مریدین سے کہ اس میں ایسے الگ حکٹ اب لازمی نظر نہیں آتا تھا کہ اس کو کروایا جائے لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے شاید وہ گڑیاں جو جب آپ یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہیں کہ بے شمار لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ سلسلہ کب شروع ہوگا میں ایران ہوتا تھا کہ اتنے انوالمنٹ ہے ان کی رات دن رابطہ اور گھر میں وظائف گھر میں سارے ادکاف بھی بیٹھے ہیں اس طرح بے شمار لوگوں کو میں نے وظائف بتائے گھر میں بھی انہوں نے کیے دیگر مزارات پر بھی بیٹھے مسجدوں میں بھی بیٹھے گھر میں بھی بیٹھے اور اپنے سلسلے کے عوراد و وظائف بھی کیے لیکن اس کے باوجود پھر بھی سب کی یہی تمنہ تھی کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کہ اللہ کا نام یاد کر سکیں پکا سکیں اس کو اس کا ورد کر سکیں تو ایک ہی وجہ میرے سمجھ میں آئی کہ یہ جو گھڑی ہیں یہاں بیٹھ کے ایسی قبول ہو گئی اللہ کو کہ اللہ نے پسند کیا کہ آپ کے دلوں میں نیکی کی محبت آگئی اچھائی کی محبت آگئی ورنہ ہر بندہ اس ایسے اچھے کاموں سے اچھائی کی کاموں سے ہٹتا اس لیے کہ شیطان ساتھ اس کو آنے نہیں دیتا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں لیکن جب ایسی سے روزے کی بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ذہن میں پروگرام آئی کو بہت ہی پسند ہے تمام موضوعات پہ انشاءاللہ بات ہوگی دو دنوں میں چونکہ کل کی جو نشست ہے وہ آپ کے سوال جواب اس ہی پہ ہوگی سوالات پہ مبنی تو جس کے ذہن میں جو بھی روحانیت کے مطلق سوال ہوگا وہ پوچھ کہ تو انشاءاللہ وزاعت ہوگی